دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹرونکس اور نوٹیفکیشن بیل جرور پریس کریں دوستو ایک بار پھر سے ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم سپیشل ڈسکشن کرنے والے ہیں کی سی ٹیو فیلٹر جو ہم پری فیلٹر میں ڈالتے ہیں بید سپان فیلٹر آج ہم سپیشلی سی ٹیو کے بارے میں بات کریں گے دوستو جو ہم میوزپک کارپریشن کے لیے جا سکولز میں وارٹر فیلٹر لگاتے ہیں وہاں موسٹی ثری سٹیچ پری فیلٹر لگے ہوتے ہیں اور دو اس کے اوپر کارون فیلٹر اور یو وی چیمبر لگا ہوتا ہے تو پہلے جو سسٹم ہوتا ہے پری فیلٹر ہوتا ہے اس میں ہم سپان فیلٹر ڈالتے ہیں سیکنڈ میں ہم سپان فیلٹر اور گیک دونوں میں سے کوئی ایک ڈال سکتے ہیں اور اس تیسرے نمبر پہ ہم سی ٹیو ڈالتے ہیں تو سی ٹیو کا پہلے فل فرم آپ کو بتا دیتا ہوں سی ٹیو کا مطلب ہے کولورین ٹیسٹ اینڈ آرڈر ریموور تو دوستو سب سے پہلے جو پانی ہمیں میوزپک کارپریشن کی طرف سے پینے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں کولورین ایڈ کی جاتی ہے تاکہ جو اس میں بیکٹیریا اور وائرس جا اور اس طرح کے جو بیکٹیریل ایمپیوٹیز ہوتی ہیں بون کو ہم ریموو کر پائیں جا ڈس انفیکٹ کر پائیں تو سی ٹیو ایک کارمن بلوک ہے کارمن کی جو سولیڈ پرتوں کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے میں نے کھولا ہوا ہے نیچے سے آپ دیکھ پائیں تاکہ یہ دیکھئے اور اس پہ جو اس کا پور سائز ہے وہ ٹین مایکرونز ہوتا ہے اور اس کا کام ہے کی پانی میں سے کیمیکلز کو ریموو کرنا ہے کولورین کو ریموو کرنا ہے ہیوی میٹلز کو ریموو کرنا پانی کی کلیرنیس کو امپروو کرنا اور ساتھ میں اگر پانی میں سمیل آ رہی ہے اس کو دور کرنا تو دوستو یہ اس کا فنکشن ہے ایک طرف سے ہم اس کو انسٹرول کرتے ہیں سیم ایس جیسے ہم سپن فلٹر ڈالتے ہیں پری فلٹر میں کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی داسینچ ہوتا ہے یہ ہے اس کی بناوٹ ایک طرف سے یہاں سے پانی جو ہے پورے سرف سیریہ کے ساتھ ٹاچ ہوتا ہے اور پانی اس کے ساتھ ساتھ اندر پہنچتا ہے اندر سے پھر پری فلٹر کے ساتھ آوٹ پوٹ سے باہر جاتا ہے جب پانی انٹر ہوتا ہے تو اس میں کیمیکل کی ماترہ کافی ہو سکتی ہے جو پیسٹی سائیڈز ہیں کلرین ہیں اور ہیبی میٹلز ہیں وہ ساب یہاں ایڈزورب ہو جاتے ہیں اس کے سرفس پہ چپ کر جاتے ہیں اور جو پیور پانی ہے کیمیکل رہت وہ آگے پیوریفکیشن کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ اس کا مین فنکشن ہے تو اگر پانی کے فلو ریٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو میں بتا دوں کیونکہ اس کا مین کام ہے کلرین کو ریموب کرنا پانی میں سے اور کیمیکلز کو تو جتنا پانی اس میں سے سلو گھجلے گا اتنا اس کو ٹائم زیادہ ملے گا اس تنا زیادہ ٹائم کے لیے سے ساتھ کونٹیکٹ میں پانی رہے گا اور جو اس کے اندر کولین ہے جا اور کیمیکلز ہیں پانی میں وہ یہاں ریموب ہو پائیں گے جا اس کے ساتھ چپک پائیں گے اس لیے پانی کا فلو کم سے کم رکھیں اور یہ مان کے چلی کہ ایک گھنٹے میں میں اگر آپ 20 یا 25 لٹر یہاں سے پاس آور کر پائیں تو جارہ بہتر ہے اور ٹیمپریٹس میکسیمم جو ٹیمپریچر رینج ہے پانی کی وہ 52 سیلسیس تک ہونی چاہیے